السلام علیکم مدرز آج ہماری دادوں نے ایک وظیفہ ہمیں سند کیا ہے وہ چاہتی ہیں یہ وظیفہ سمد خواتین کریں خاص کر وہ خواتین جو رسک میں تنگی سے پریشان ہے وہ اس وظیفے کو ضرور کریں ہماری دادوں سیونٹی فائف یئرز ہی ہیں وہ ایک سکول ٹیچر رہ چکی ہے اور وہ کہتی ہے کہ پچھلے پچاس سالوں سے مجھے بھی کسی نے یہ وظیفہ بتایا تھا میں کر رہی ہوں اس وظیفے کی وجہ سے مجھے کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھلانا نہیں پڑا کبھی مجھے پیسوں کی تنگی نہیں ہوئی میں یہ نہیں کہتی کہ میں لکھ پتی ہوگی یہ کروڑ پتی ہوگی لیکن مجھے اپنے کسی معاملے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور اپنے بچوں کی اس وظیفے کی بدولت میرے بچوں کو بھی شادی کے بعد بھی رسک کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور وہ سمجھ دی ہے کہ یہ ان وظیفوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے تو وہ چاہتی ہے کہ جو خواتین جس کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے تو اس وظیفے کو لازمی کریں چالیس دن تک یہ کرنا ہے وہ خواتین جن کا درمیان میں پیریرز آ جاتے ہیں وہ جب تک ان کے پیریرز نہیں آتے تب تک وہ کنٹینیو کریں گی پیریرز کے بعد وہ نئی سیدھے سے دوبارہ سے شروع کریں گی اور وہ خواتین جن کو پیریرز کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے وہ اس کو چالیس دن تک کنٹینیو کریں گی چالیس دن کے بعد پھر سے دوبارہ شروع کریں گی وظیفہ کرنے سے پہلے دروشیب لازمی پڑھیں پانچ وقت کی نماز پڑھنا شرط ہے اور اس یقین کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں اللہ تعالیٰ ہی غیب سے کوئی نہ کوئی مدد ضرور بھیگ جیں گے تو اس یقین کے ساتھ آپ نے وظیفہ کرنا ہے وظیفہ کیا ہے وہ ہمیں دادو بتائیں گی اگر آپ پہلی بار ہماری چینل پر آئی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز اور پاملی میں سب بھی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو چلیے دادو کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرمانی رہی میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے لگی ہوں رزق کے اضافے کے لیے کاروبار میں برکت کے لیے اگر جن کا کاروبار ختم ہو گیا ہے اس کے لیے اور جو بھی آپ دل میں مقصد رکھیں آپ کا مقصد پورا ہے یہ خاص رزق کے اضافے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایک تصویر پڑھنی بسم اللہ الرمانی نہیں بسم اللہ الرمانی پوری پڑھنی بسم اللہ کی دوسری تصویر پڑھنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی کر اچھا یا مغنی یا مغنی یا مغنی ٹھیک ہے دوسرے دن دو تصویات بسم اللہ کی اور دو یا مغنی کی تیسرے دن تین تصویات بسم اللہ کی اور تین یاب ہوگی نہیں کی چوتھے دن چار بسم اللہ کی چار یاب پانچ دن پانچ پانچ اس طرح کرتے کرتے آپ کی بہت سی تسبیحات ہو جائے گی آپ پانی پر ایک بوتل بنالے پانی پر دم کریں اپنے دکان پر اپنے کاروبار پر جامیاں پڑھتے ہیں وہاں پر بھی شرکا ہو کریں گھر میں بھی اور پر بچوں کو بھی پلائیں خود بھی پیئیں اور یہ وظیفہ بہت کار آمند ہے اور میں کئی سالوں سے کار رہی اور میں نے کئی لوگوں کو بتایا ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کے تمام مسائل کرے گا اور کسی نے پوچھنا ہو کچھ نہ سمجھ آئے تو میں آپ کو ان بوکس بتا دوں گی ٹھیک ہے اور اللہ تعالی آپ کی مدد کرے خدا حافظ